سپیکر سر میں کنکلوجن میں ابھی کل ہمارے ہومنسٹر نے کہا تھا کوئٹ انڈیا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے وہ نہیں معلوم تھا ان کو اس کا نام یوسف مہر علی تھا سر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بنایا جس کو مہاتمہ گانی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا میں کنکلوج کر رہا ہوں سر اس دیش میں اگر آج کوئٹ انڈیا کرنا ہے تو کہنا پڑے گا چائنہ کوئٹ انڈیا جو گاؤ رکشک ہے جس کا نام مونو ہے وہ آپ کے لئے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے اس کو کہیے کوئٹ انڈیا سر جو لوگ تشتی کرن کی راجنیتی آپ کر رہے ہیں آپ ہندو اکثری تھی لوگوں میں ہتھیار گاٹ رہے ہیں یہ آپ دیش کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں سرام کنکلوجنگ سرام کنکلوجنگ اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے نقصان دیش کو ہوگا پردان منطری جب کھڑے ہو کر جواب دیں گے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں پوائنٹڈ کوسٹن ہے کیا دیش باہ ہے یا ہندو تبا گولوال کر کے آنے لگے بڑھئے میں اس تحریک ادم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں اور حکومت کی مخالفت میں سر آخر ایک آدھا منٹ سر سر دو لوگ دو محاضر اس ملک میں ایک چوکی دار ہے ایک دکاندار ایک چوکی دار ایک دکاندار ہے جب ظلم ہم پہ ہوتا کوئی مو نہیں کھولتے یو اے پی اے کا خانون ہم اچھا نے رہایا ان دکانداروں نے تائید کی آج اس یو اے پی اے کا خانون نے تیریسی سال کا بڑھا سپر ختم کرو سپر نے انہیں کیسے مر گیا آخر کب تک دکاندار اور چوکی دار ہماری لاشت سیاست کریں گے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی چوکی دار کو بتھیں گے تیسرا مارس کرے گا شکریہ سر